نفس ہے لطیفہ نفس کو بولتے ہیں نفسانی لوگوں کے لیے پورا قرآن مجید آیا جگہ جگہ لکھا ہے نفس کو پاک کاریس کی اچھلا کر کبھی اس کو ڈرائی آگیا ہے کبھی اس کو لالہ جی کی کبھی دوزف بتایا گیا کبھی بیٹھا ہے ہی بات ہے نا یہ نفس کے لیے جب سے نفس پاک ہو جاتا ہے پھر آگے کیا ہے پھر جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر وہ باتنے کا علم شروع ہوتا ہے وہ پہلا علم سے کلپ آئے نفس پاک ہونے کے بعد اس وقت زالے کل کتاب لا عبے حضر کتاب نہیں زالے کل کتاب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر تو نوٹ بھی شک کرتا ہے کافر بھی شک کرتا ہے نا بھر اس قرآن پر شک کرتے ہیں نا تو اس کے طاعت پر کافر بھی شک نہیں کرتا اگر کافر کا بھی نفس پاک ہو جائے تو وہ بھی اس پر شک نہیں کرے گا نا اللہ پھر جو اس کے تیسے سے یہ ہیں دکھ سے وہ ہیں یہ جو کلب ہے اس کا علم ہے یہ کلب کی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی تھی آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر آگے روح ہے پھر روح کی کتاب شروع ہو جاتی ہے اس کے پارے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا روح کی وجہ سے مرتبہ آدم علیہ السلام سے بلند ہوا ہے پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آگے ان کے سیری کے یہ تین اس سے ملے آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے ان کا درجہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کی وجہ سے بلند ہوا نا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو چار آدھے ہون کے لیے آدھے ہون کے ولیوں کے لیے ان کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے تپرند ہوا نا پھر حضور پاک کو پانچوں کا علم جو نفات ہوا نا اخفہ کا علم تب آدھے درجہ سب سے زیادہ ہو گئے نا اب ایک نفس کے ہیں اور پانچ یہ ہیں یہ چھے یہ علم ہیں نفس کا علم تیز ہے باقی پانچ کے علم دس حصوں میں ہے اس کے بعد یہ آگے آ جاتے ہیں اندہ ستوال لطیفہ اس کا طلب علم سے نہیں ہے اس کا طلب عشق سے ہے یہ کسی کو روحانی استاد کو پکروتوں میں پتہ کلے کہ زہری بھی علم ہے اور باقی بھی علم ہے ہم کہتے ہیں کہ تیس حصے زہر میں ہے اور دس حصے باطن اور باقیدہ ایک تحبوت ہے ولیوں نے کتابوں سنگید اور یہی جو علماء کہتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں یہ چلم کو رد کرتے ہیں اور یہی یہ واقعہ سناتے ہیں شاہ شاہ مستبریس کا کہ جب انہوں نے کتابیں ڈالی تو پوچھا ہے این چیز انہیں کہا این آئے لماس کے تونہ میں دانی جب انہوں نے باہر نکالیں تو پوچھا این چیز این آئے لماس کے تونہ میں دانی ایک وہ علم جس کو وہ نہیں جانتے تھے وہ نکاہ یہ علم جو تونہ یہی وجہ نا اگر صرف صرف قرآن میدی کافی ہے تو پھر غوث پاگ نے بھی قرآن مید پڑھاتا خواجہ صاحب نے بھی پڑھاتا تو پھر کس علم کے لیے جنگلوں میں چلے گئے تھے پھر جنگلوں میں کچھ اور علم دانا یہاں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں مولوی کے لئے حضور پاگ میں خرق ہو گئے یہاں علم بن جاتا ہے شیخ الدین بن جاتا ہے وہاں بلی اللہ بن جاتا ہے وہاں سلطان بن جاتا ہے بلی اللہ بن جاتا ہے یہ ایک توال ہے کہ مختلف بورڈ بڑھنے کا اتفاق ہوا کہیں آپ کا فرمانی صورت میں لکھا ہے کہ دیدارِ الٰہی ہو سکتا ہے تو اس کی دلائل کہیں امام ابو انیسہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ننانا مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ابراہیم بن ناؤزم فرماتے ہیں کہ میں نے ستر مرتبہ رب کو دیکھا ہے سلطان دورہ مطلع فرماتے ہیں جب جیچائے رب کو دیکھ لوں حضور پاک کی تو بڑی بات ہے باقی صاحب میں روم کے لئے دیکھا ہے حضور پاک نے اس جسم کے لئے دیکھا ہے آپ جو کہتے ہیں ولی اللہ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست دوست تو وہی ہوتا ہے نا ایک کیسے کو دیکھا ہوا باتیں کی ہوئیں نا دیکھا ہے نا بات دنگری کہتا ہے میں ولی اللہ جسا ہے نا اگر تو جو صرف نبوت کا دعوی کرتا ہے جوٹی کا تو اس کو کافر کہتا ہے تو جو ولیت کا جوٹا دعوی کرتا تو تو کیا کہے گا تو کفر کے نزدیک پہنچا ہے ولیت کے ضروری ضروری ہے کس کے اوپر حلام ہو اور اس کا دیکھا ہوا صرف یہ عورتوں کو صرف احلامات ہوتے ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں رب تو اس وجہ سے بات بھی رہ جائے ہیں رابہ بسی کو تب آدھی کلندر کہا گیا ہے باقی جو ولی ہوتے ہیں وہ تو رب تو دیکھتے بھی ہیں باتیں بھی کرتے ہیں اس کے بغیر اگر تو کہے میں ولی ہوں تو صرف وہ جیس ہے یہ ایک سوال آیا جی آپ کے چاہنے والے آپ کو اللہ کہتے ہیں اس کی حقیقت کسی ہے حقیقت اتنی ہے بہت سے نہ جانے والے ہم کوئی شیطان کہتے ہیں بہت سے ہم کو مرتب کہتے ہیں بہت سے کافر کہتے ہیں بہت سے مہدی کہتے ہیں بہت سے حیثہ کہتے ہیں یہ جس کا جتنا جتنا حقیدہ ہے اتنے ہی کہتا ہے یہ لیچے پوچھو میں نہیں کہتا ہے میں اس مسلمانوں قرآن پہ عمل کرنے والا ہوں وہاں تو لکھا سل ہو اللہ اللہ ہے نہ اس نے کتی کو جدا میرے ماں باپ بھی ہے بیٹھے بھی ہے آگے یہ کہہ دیں لیچے پوچھو اس نے فتح لگا ہاں جی ہاں جی اگر کسی شخص کے انتقال آپ سے ذکرِ قرب لینے کی کچھ حصے کے بان ہو جاتا ہے تو اس کی باطی منزل کے بارے میں کیا ہوگا پہلی بات ہے کہ ذکرِ قلب اپنی مرضی سے نکلتا ہے ہم تو ایجانٹ ہیں بتانے والے ہیں آگے جس کو وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں اس میں جب تک حضور پاک تصدیق نہ کریں اس وقت تک اللہ تعالیٰ منظوری نہیں دیتا ہے جس کے منظوری ہو جاتی ہے کلب کی تو پھر زندہ یا مرد ہے اس کے منزل تلپی رہتی ہے اللہ اور جسم مردہ ہوا اندر مردہ نہیں ہوا تھا اور ایسے لوگوں گر ایکاد ہے کہ شاہ لطیب بٹائی رحمت اللہ لوگ ان کو یہی کہتے تھے تو صوفی شاہر ہیں صوفی شاہر ہیں کوئی دربار سے فیض نہیں تھا لیکن یہ چلے کرتے رہے ان کا شرسلہ چل رہا تھا جب وہ باطل میں شرسلہ مکمل ہوا بربار سے فیض ہونا شرسل ہو گیا ایسے لوگوں کی تکمیر ہوتی رہتی ہے تصویر کشی کے بارے میں کہ متعلق آپ کی کیا رہے ہیں کیا تصویر خجوانا حرام نہیں ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں حرام ہیں کچھ کہتے ہیں حرج نہیں ہیں کچھ ولیوں میں بھی ہم کو اُلجائے جب اللہ نے اُلجائے ہوا جو بلدی اُلجائے دے لکھا ہے عالی حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے جو تصویر آرام ہیں سائے نا عالی حضرت کے زمانے میں پیر میں علی شاہ کی تصویر آرام تھی ان کو کیا نہیں کہا گئی آرام ہیں عالی حضرت نے اپنے کندل ایمان میں لکھا ہے وہ جو تابوت سکینہ ہیں اُس میں سب نبیوں کی تصویریں ہیں اللہ حضرت آمدر کیا ہے؟ اب تمہاری اپنی مردی ہے آرام سمجھو یا نعرہ تقدیمی نعرہ عیسال نعرہ حیدری اگر امام مہندی اور ایسر آرام کی آمد ہو چکی ہے تو لوگوں کو بھی دکھائیے لوگوں دیکھیں گے نا پہلے بتائیں تو کون نشان دھڑی نشان اگر کوئی ذکر کے بعد قلب پر نگاہیں جمائے اور اسے قلب کی جگہ نور نظر آئے نور کے درمیان خوابہ نظر آئے اور ساتھ باطنی مخلوق تواف کرتی نظر آئے اس قسم کی کیفیت کے ساتھ دل پر پورا تلمہ سنہری چمکتا ہوا نظر آئے تو کہیں معاملات کو این الیقین کی منظر کہا جائے گا وضاہ سمجھو یہ این الیقین نہیں یہ حق الیقین ہے اللہ تو کوئی یہ استدراج قلب میں نہیں ہوتا ہے اگر قلبہ ہے تو صحیح ہے اگر قلبہ نہیں ہے تو پھر این الیقین ہے اگر قلبہ ہے تو اس کی یقین ہے اور ایسا ہوا ہے مجلد صاحب نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کری ہے تو بڑا پریشان ہوئے سجدہ تو جہز نہیں ہے آواز آئی گبراؤں نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کا باباس کا یہ اس کو سجدہ کرے سوٹا ہے جس کو رکھتا ہے آپ لوگ پہلے ذکر الہی کا پرشار کرتے تھے آپ کی تبلید ذکر قلب تھی پھر روحانیت کی بات کرنے لگی کچھ عقصے میں آپ اپنے اے امام مہنجی کی تشیر کر رہی ہیں اس کے بعد اب آباد کر کس چیز کی تشیر کا ارادہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں کیا سیاست میں بھی آنے کا ارادہ ہے پہلے جواب دیکھتے ہیں مکمل ہے نباتہ بہتر وجود اور بہتر شہود سے کیا مراد ہے یہ یہاں بہتر وجود والے بندہ ہی نہیں ہوگئے کہ میں بتاؤں بہتر وجود والے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے کہتا ہے نباتہ کہتا ہے نباتہ بہتر شہود والے کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے جس میں قفار بھی شامل ہیں تو پھر دوزر کس کے لیے ہے جب اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے دوزر کس کے لیے ہے جس میں اللہ کا نور ہے وہ تو دوزر میں جائے گا ہے بہتر وجود والے وہ ہیں جنہوں نے یار احمانوں کا ذکر کیا ہر 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 یار احمانوں کرتے رہے یا یار ودودہ کرتے رہے یار احمانوں سے ان کے دل میں جو نور آیا نا یار احمان کا نور شفاتی نور آیا انہوں نے اپنے نگاہ سے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ یار احمانوں کی اٹھلک جنوار میں بھی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اپنے بیٹوں سے پیار کرتا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کیونکہ اور وحتل شہود والے کیا تھے انہوں نے اسمیں ذات کا ذکر کیا اللہ اللہ کا ذکر کیا اللہ اللہ سے ان کے درمے اللہ کا نور آیا جب اللہ کی نور سے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نور آئی نہیں ہے چند دنوں میں یہ وحتل وزید اور وحتل شہود کا جبرہ ہے اور ہم وحتل شہود کے قائل ہیں جس کے دل میں اللہ کا ذاتی نور ہے وہ وحتل شہود ہے جس میں ذاتی نہیں ہے وہ وحتل وجود ہے وحتل وجود والا جب اوپر گیا ایک مقام پہ رک گیا آگے جا نہیں سکا جا نہیں سکا مجھے تو ایک روشنی سی نظر آئی اللہ کے کوئی جسم اگرہ نظر نہیں آیا وہ وحتل شہود والا اس میں ذات والا تھا وہ ذات کے پاس پہنچ گیا وہ وحتل پانچے جا کے ہاں بھی منایا اس نے کہا کہ یہ حدیث شہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ صحت میں منایا یہ وحتل وجود اور وحتل شہود کا یہ جبرہ ہے آپ کے افتانے پر پچھلے دنوں کریسی کی ایک عورت کی مہت کے ذمہ دار آپ کو ٹھوئے گیا تھا کیا یہ سچ ہے پہلی بات پہ یہ ہے وہ ہمارے آستان میں آئی تھے لوگ آتے ہوتا کے رہتے ہیں اس کے ساتھ وہی بھی نہیں تھا اس کے لڑکر چھوڑ کے آگیا اکیلی تھی اگر ہم اس کو مار سکتے تھے تو ہم اس کو کہیں دباہ بھی سکتے تھے ہمارے پاس اپنی زمین تھی اپنی گاریاں تھی زمین میں دباہ سکتے ہی کہیں ٹھینکے آ جاتے ہم اس قتل شدہ عورت کو اس کے واسوں کو سکون دیتے در میں بلا گی کون دیتے یہ کچھ شیاسی لوگ ہیں کچھ گورنمنٹ کی ایجنسی ہیں جن کی یہ پلانے ہوئی ہیں جس طرح یہ منذی پرپرگنڈا ہوا کچھ رسے بعد یہ مصفت پرپرگنڈا بھی سکتے تھے کس کی تحقیق ہو رہی ہے کس کی شوک کرائم برانچ والے کار پھر وہ کہتے ہیں اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہوا جو اس نے دیکھا تب اس کو ختم کر دیا گیا بھئی جب وہ اکیلی تھی اس نے کام دیکھا دوسروں کو اس نے خواب میں آکے پتایا تھا کہ میں نے کام دیکھا تم جب مار دیا صحیح اخباروں میں بھی شرمی آتی ہیں صحیح یہ سے پکڑا جاتا ہے اس نے کام ہوا کیوں پتا ہے آنجی یہ ہو آنجی ایک نوال ہے کہ امام مہندر اسلام عیسر اسلام کی تذکریں تو بہت آ رہے ہیں دجال کا اس کے بارے میں تشکرمائیں اگر میں نے بھی کہنا دجال کہاں جگا دیکھنے کو ربی گرائشنگ ہے اللہ وقت کا اندرار کرو جو مجانب اللہ ہوگا وہ جاتا ہے بہتر ہوگا صحیح عارف لام راہ کا کیا راز ہے سلطان الفقراء کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں خدا کہو یہ بندہ کہو دونس ہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ خدا بن جائے جو انسان کے اندر لطیسے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اگر ان کے ذیبوں ولی بنتا ہے تو وہ خدا نکالاتا ہے کچھ ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص انوار جن کو جسر توفیق علیہ بولتے ہیں وہ دیتا ہے کسی کو طفل نوری دیتا ہے وہ اپنی طرف سے تو پھر وہ بندے میں وہ بندہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ اللہ ہی بولتا ہے اور انہیں کے لئے کہتا ہے کہ بندہ نواصل کے ذریعے میرے اتنے سب باتیں کر لیتا ہے کہ میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں یہ ان لوگ لئے یہ ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خیال ہے کہ دیکھوں میں کیا ہوں کیسا ہوں میں جسا تم کو کبھی خیال آتا ہے اس وقت میں دیکھوں کیسا ہوں اللہ کو بھی خیال آ گیا کہ دیکھوں میں کیسا ہوں ستا میں اکس پڑا اکس تکرو بن گئی اللہ اس پہ ایسے ہو گیا وہ اللہ پہ اشکو بھی وہ حضور پاک کیوں مبارک پھر اللہ تعالیٰ نے خوشی سے پھر جنبش پہ در در بھوما تو سات اور روحیں بن گئی وہ سلطانوں کے روحیں تھی تو وہ روحیں جب دنیا میں آئیں پھر سلطان بہو عمد صلی اللہ نے فرمایا اگر ان کو اللہ کہا جاؤ تب بھی غلط نہیں ہے وہی روحیں اس کے لیے جاؤنا تو سلطان بہو عمد صلی اللہ کا رسالہ روح اسی پہ اس کا متعلق کرو تو زیادہ موتمن ہو جاؤ گیا مستقیم آپ عرب ممالک میں گناہوں کا امبار ہے اور آپ سب جہاں جہاں کو ذکرِ قلب کی دعوت دیتے رہے ہیں تو ذکرِ قلب کی دعوت آپ ان میں کیوں نہیں دیتے ہیں ہم ہر جگہ جا کے دیتے ہیں عرب میں ہمیں گے لیکن ہم جن کو اللہ چاہتا ہے ہم کے دلوں میں اللہ شروع ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں چاہتا ہم پلٹ کر جاتے ہیں جن کو چاہتا ہے ہماری عمد بڑھتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں سرکار لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر حق پر ہو تو آگ میں آجاؤ آیا ہم ایسے کریں یا نہیں نہیں میرے سر محاملہ رہا ہے جتنے بھی محالہ ہیں ان کو بھی کٹھا کرو مجھے بھی کٹھا کرو اللہ جو محالہ ہے میرے سرکر میں کیا ستالک ہے میرے ستالک سب محالوں کو کٹھا کرو تو مجھے بھی ان میں ڈالو ان کو بھی آگ میں ڈالا کو کون پچھتا ہے کون جلتا ہے میرے جائیں جتنے میں مولین خطے لگائے ہمیں سرکر لاؤ آگ سنگار ان کو بھی ڈالو وہ جب ڈالو شاہی صاحب میں آپ سے برائے راب سوال کرنا چاہتا ہوں کیا اس کی اجانت ہے سوال بتائیں آپ سے کئی سوال ہیں لیکن آغاز میں ایک سوال کرتا ہوں جو اب تک اس محسن میں نہیں ہوئی ہے آپ سے وہ متعلق ہے آپ کی چاند میں تصویر کے حوالے سے بہت اس کا چرچہ رہا بہت ہی سوال سنتے رہے ہیں سوال آج نہیں ہے لہٰذا میں کر رہا ہوں ہم آپ کو آج کی آپ کو آج موجودہ جو شکل ہے آپ کی اس شکل میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اقیناً اس شکل میں ارتقاء وجود آیا ہے اور آئندہ جا کے مختلف اور روپ گھاڑے گا تو چاند جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنے روپ میں موجود ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں جو شبیح ہے وہ آپ کی ہے جبکہ روزے اول تو وہ شبیح موجود ہے اور روزے آخر تک وہ ایسا رہے گا تو آیا اس کی دعویت کہاں تا خطانیہ تک موجود ہے ایک سوال یہ اس کا جواب مکمل ہو جائے دوسرا سوال کرتا ہوں اس کا مجھے بہت نہیں پتا ہے کب سے اس میں صورت آئی ہے کب تک رہے گی یہ علم علم مقامل ہے کہ چاند پہلے دن سے آخر دن سے اپنی شکل میں قائم رہے گا بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے پہلے لوگوں نے کہا کہ اس صورت نظر آتی ہے جب میں نے دیکھی پھر اس کو اگر یہ بات حلت ہو جاتی تو میرے بیس سال کی جتنی بھی تبلیغ سب سے پانی کر جاتا ہے کمپیوٹر کے پر اس کو صورت چک رہا ہے اپنی تصویر بھی دی یہ بھی دی انگلینڈ میں بھی چک رہا ہے امریکہ میں بھی چک رہا ہے جب انہوں نے تصویر کری ہے تب میں نے کہا کہ تصویر ہماری ہے کیوں ہے کس نے دی ہے اس کو ہم کو علم نہیں لیکن اتنا ہم کہا سکتے ہیں کہ تصویر ہماری ہے اس کے لئے چاند بھی ہر مینے ہوتا ہے ابھی بھی ہوگا ہماری بھی تصویر کھینچو وہ بھی تصویر کھینچو کمپیوٹر میں دو اگر غلط ہوگی تو سرم سے سوال کرنا اگر ہیں تو تسلیم کرو اگر نہیں ہے تو پھساو ہم تو ہم تو حقوقت کو بھی کہتے ہیں اس کو مانو نہیں اگر یہ غلط ہے تو بہت بڑا جھوٹا فراد ہے تو ہم تو گفتار کی نہیں کرتے ہو اگر یہ صحیح تو سلیم کرو لوگوں کو پتا ہو صحیح ہے تمہارے پر خائل ہے اور آج سے نہیں پانچ چھ سال کے یہ چوار چنو ہے انہویاں باتیں اوپر ہمارے پر پکڑ ہو رہی ہے مقدمے چل رہے ہیں لوگ بہتان لگا رہے ہیں اگر یہ بات حالت ثابت ہوتی آئیے مولوی ہم کو سور دیتے ہیں پہلے انہوں نے تصریم ہی نہیں کیا کہ ہو جی سکتی آپ کہتے ہیں یہ ہے لیکن یہ کوئی ولایت کی دلیل تھوڑی ہے آپ یہ تصریم کرتے ہیں اور ہم بھی اسی چکر میں ہیں کہ کوئی اٹھے اور اس کی تحقید کرے غلط ہے تو جو مرضی صدا صحیح ہے تصریم تو منافقت نہ کھا یہاں گورنمنٹ کے جنسیاں نہیں ہوں گی ہم ہر تصریم کے گورنمنٹ پر پیغام پوچھاتے ہیں اخباروں کے ذریعے پوچھ رہے ہیں تقریبوں میں کہا آج بھی پیار ہیں کہ تحقیق کرو نا اگلا سوال اجازت ہے ایک بات سننے میں آئی ہے کہ آپ کے جو شرط و روزان اسلام کے کارکون ہیں انہیں آپ نماز کے ترسلے میں جب اجازت دیتے ہیں تو وہ نماز ادا کریں اور نہ اجازت دیں تو نہ ادا کریں تو معاملہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے کیونکہ فرض نماز مطالق آپ سے اجازت لینا کہاں تک درست ہے یہ تو میں نے کبھی کچھ کو نہیں کہا یہ ضرور ہے وہ کہتا ہوں کہ ذکر کرو نماز نہیں پڑھو اس میں تمہاری ترقی ہوگی اگر صرف نماز پڑھ تو ساری عمر نمازی رہو گے بس اگر صرف ذکر کر کرو نماز نہیں پڑھ تو ساری عمر ذاکر کا ہوگے جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو بنا چک ہوگی ہم تو گھڑی گھڑی کو کہتے ہیں ساتھ ساتھ نماز کا مونکر ہماری نبی کا پر شکریہ آخری سوال ابھی جب میں یہاں آیا تو کچھ موزک کا نظر آیا موزک بجرہ تھا آپ کے ہاں دیرے میں اور دوئم یہ کہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ یا لگایا گیا میں نے اب تک اپنی آگہی میں یہ بات جانی ہے کہ لفظ یا یا تو اللہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے یا محمد کے ساتھ جو کہ یہ بھی غلط ہے لیکن آپ کے ساتھ کیوں نام کے ساتھ لگایا جا رہا ہے نہ عمر کے ساتھ یا ہے نہ علی کے ساتھ یا ہے نہ عطمان کے ساتھ یا ہے نہ پاروخ کے ساتھ تو عیتہ کیوں ہے سب کے ساتھ یا ہے سب کے ساتھ یا ہے یا علی کی ہے یا غوط المرد کی ہے لوگ اپنے اپنے پیر و مشرد کو پیار کے نام سے پکاتے ہیں راستوال ان کا اپنا اپنا عقید ہے یا سے کچھ بگڑتا نہیں ہے کچھ کفر لاغم نہیں ہوگا جب حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تو ان کی نگاہ میں وہ موٹھی تھی انگلی میں جو آپ نے حضرت علی کو لی تھی کیا یہ ارازہ یہ صحیح ہے جب میں کے ادم کہتے ہیں اس شنو سے مل گیا جو صحیح ہے یہ ہماری عدیسوں میں تھا جب انہوں نے عدیسیں صحیح کریں پہلے تھا عدیس مسلم عدیس بخاری انہوں نے یہ عدیس صحیح مسلم تو عدیس صحیح بخاری تو تھا کبھی یہ چیزیں نکال دی گئیں گا یہ تھا بقیدہ تھا یہ روایتیں چیز امام مینجی اور دجال کی لڑائی کیسی ہوگی وقت آئے گا وہ ہی پتا ہے کہ ہم کیسے بتائیں خطبِ مدار کے عہدے پہ کون فائد ہے خطبِ مدار کا جو پتا چلے گیا تو اس کی بلحب کھن جاتی ہے غوث کا بتا دیتے ہیں وہ گم گوشتی ہے سوال پاکستان میں گم گوشتی ہے خوات ایک سوال ایک سوال آیا پاکستان آپ نے نشتر پانک کے پروگرام میں فرمایا تھا کہ حضرت امام مینجی کی تصریح تمام وزیوں کو دکھا دی گئی ہے آپ برائے مہربانی کچھ کے نام بتا دیں تاکہ ہم ان کی کچھ اثر سوبت اتیار کرتے ہیں وہیں چلے جاؤ کم گوشتی ہے اوہ در لندن میں جو یورپ کے لوگ ہیں وہ شیخ ناظم سے ملیں امریکہ والے شیخ شاہن سے ملیں ان لوگوں کو پتہ چلیس بارے بھی کہ قرآن کی طرح لکھی ہوئے ہیں آپ نے پڑے ہوئے ہیں اگر پڑے ہیں تو لکھوا کیوں نہیں دیتے وہ جو تیسے پارے ہیں جس طرح طرح زبور انجیل جس نبی کی جو زبان تھی وہ اسی میں ہوتے ہیں وہ جو علم ہے وہ سریعانی زبان میں اس کی تفسیر جو ہے وہ نبیوں والیوں کو پڑھائی جاتی ہے جس جو زبان وہ جانتے ہیں کیونکہ یہ جو قرآن یہ بعد میں آیا طرح تائی پھر زبور آیا پھر انجیل وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام دی لمّہ کو استعالی جاتی ہے اُس سریعانی زبان میں تھی اور وہ جو علم ہے باٹنی علم ہے وہ سریعانی زبان میں اب تک چل رہا ہے جو والی جس زبان دا ہوتا ہے اس کو وہ شکھائے وہ زبان میں شکھائے جاتی ہے اس کی تفسیر جاتی ہے اگر اس کو سریعانی میں شکھا دے پہلے اس کو سریعانیぁ nem پڑھائے پھر وہ سکھا دیں تو باقیوں کو سرینی پرائید ہے اس وجہ سے اسی کی زبان میں پرائید آتا ہے وہ تصفیح آتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علم آتا ہے کہ خیرد علیہ السلام قرآن میں اس کا واقعہ بکیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا جو خیرد علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا اور جو بھی علم رب کی طرف سے آیا اگر صرف علم کے لئے آیا تو وہ حدیث قدسی ہوا اگر علام کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہوئی ہوئے تو وہ قرآن ہوا اور یہ جو علم آیا ہے نا یہ علام کے ساتھ جبریل علیہ السلام سے تب اس کو بھی قرآن کہتے ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام میندی کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور زمان میں لقنت ہوگی کیا ایسا ضرورت ہے جب وہ آئے گئے پوچھ رہے نا بہت علام کے جب وہیں کہے جو کہے گا میں امید انساناری باتیں اسے پوچھ رہا ہوں وہ سے کیوں پوچھ رہا ہوں میں نے کوئی علام دول کیا اب یہ ایک بڑی سی ذکر کا بتا دیتے ہوں کچھ نئے لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں نماز ہوں نہیں پڑتے ذکر بھی نہیں کرتے وہ جانواروں بھی ماند ہوئے نہیں جانوار بھی کام کھا کر کے سوچے وہ بھی کام کھا کر کے سوچے کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑتے ہیں ذکر نہیں کرتے کچھ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑتے لیکن وہ جو ذکر میں لگ گئے اس پہلی ہرسل دیتے رہنا ہے جب کچھ بھی نہیں کرتے تھے اب چلو ذکر کرنا شکر دی نماز نہیں پڑتے لیکن پہلی ہرسل دیتے رہنا ہے ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفیل ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آجائے اور محبت کی ان کے لئے شبہت بن جائے اور ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفیل ہی وہ نماز کی طرف کلے جائیں اس وقت گل بھی پاک ہو چکا ہوگا اور زبان بھی پاک ہو چکے گی وہ نماز حقیقت ہے نماز اس کے لئے نہ کوئی بھیت ہے نہ کوئی نظرانہ ہے جہاں بھی مرسلک کو ہمیں اسی طلق نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس بار کی تصویح کے تیرے اندر کی تصویح چل پہے